ایم سسکم قرحن اگر آج تمہیں چوٹ ملی ہے فقد مسل قوم قرحن مثلو تو تمہاری جو مخالف پارٹی ہے یہ بھی تو اس طرح کی چوٹ کھا چکے ہیں بدر میں آج اگر تمہیں اہد کے اندر تکلیف پہنچی ہے تو بدر کے اندر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا آج اگر مدینہ کے کوئی گھار نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو تو اس وقت مکہ کا کوئی گھار نہیں بچا تھا جس کے اندر کوئی میت نہ ہو یہ تو دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کبھی کسی کا پلڑا اونچا کبھی کسی کا پلڑا اونچا سر یہ بڑا یونیورسل ٹروت ہے کوران میں جو بیان ہوئے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کوئی پولٹیکل لیڈر ہے کوئی ڈکٹیٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں دنیا میں مجھ سے پہلے تو کبھی کوئی اس طرح کے انسان آئے نہیں ہے لیکن دن کیسے پھیڑتے ہیں آپ نے تو ہم پاکستان کی اسٹری میں کس طرح اروج و زوال دیکھیں کدھر ایک ہمارا ایک ڈکٹیٹر تھا کس طرح وہ مکہ لہراتا تھا اور آج وہ کس طرح مفلسی کی زندگی ہاؤسپیٹل میں گزار رہا ہے اور کہتا تھا میں کمانڈو ہوں میں یہ ہوں وہ ہوں آج دالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ پرانی چیزیں تکبر سے بھری بھی وہ تقریریں دیکھیں اور اب وہ شکل دیکھیں شکل بھی بگڑ گئی بھی ہے ہاتھ کام پر رہے ہیں جسم کام پر رہے ہیں انسان میں طاقت ہمیشہ تو رہتی نہیں ہے تو انسان کیا ہے اللہ طرف مارا ہے یہ ایام ہیں ہم لوگوں میں مدلتے رہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تَاکِ اللَّهُ تَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تَاکِ اللَّهُ جَانْچَے کون ہے پکے ایمان والے وَيَتْتَقِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ اور اللہ تم میں سے شہید چن لے جو اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو یا اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے اپنی جان دے دے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْوَالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتے